پلیس سبسکرائب تو آر چینل اور پرس بیل آئیکن ہے کیونکہ اس میں آپ کو سٹیٹیجی بتانے جا رہا ہوں کہ منڈے والے دن ہمیں کیا کرنا ہے اور مارکٹ آپ کی کیسا پرفارم کرنے جا رہی ہے جیسا کہ تھم نیل میں آپ کو اور بھی چیز بتائی گئی ہے کہ آنے والا جو شروع ہو رہا ہے یہ ویک ہمارا منڈے ٹو فرائیڈے یہ آپ کے لیے بہت زبردست قسم کی گوڈ نیوز بھی لانے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو تین سٹاک بھی آپ کے لیے رکھیں جو کہ اسی تھم نیل کے مطابق ہیں اور زبردست قسم کی پرفارمنس ان کی آپ منڈے ٹو فرائیڈے جو سٹارٹ ہو رہا ہے ویک اس میں دیکھیں گے اور پیر کو بھی آپ کو یہ پرفارم کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے تو ویڈیو تمام دوست پوری جو ہے اٹینشن سے آپ سنیے گا اور آپ کو اس میں کافی انفرمیشنز ملیں گی ٹھیک ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کی برائے مہربانی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے اور جو دوست ہمارے افیشل واتس اپ گروپ میں اور لرننگ واتس اپ گروپ میں آنا چاہتے ہیں وہ نمبر نوٹ کر لیں زیرو تھری ٹو تھری فور سیون بان پور فائیو ٹو ایٹ کیونکہ اس میں آپ کے لیے زبردست قسم کے سٹاکس کے بائی لٹ ویڈ بائی اور سیل کال جاری کیے جاتے ہیں ویڈ سٹاپ لوس اور جو کہ ڈی ٹیڈرز کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ تھوڑا یہ ڈسکس کروں گا کہ پچھلے پورے ویک کے اندر منڈے ٹو فرائیڈے اور فرائیڈے والے دن میں الیدہ الیدہ نہیں آپ کو بتاؤں گا ان کی فیپی لیپی اس کو شاڈ کر کے بتاتا ہوں کیونکہ سنڈے کا دن ہے ماشاءاللہ آپ ایزی ہیں اور آپ اپنے دوسرے بھی کام کرنے ہیں تو ویڈیو کا تھوڑا سا ٹائم ڈوں گا دوستو دیکھیں پاکستان سروک مارکٹ میں بہت سے لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں لیکن ایکسپینینس نہ ہونے کی وجہ سے لاؤس بو کردے ہیں ہم ان سب لوگوں کے لیے لائے ہیں ایک گوڈ نیوز ہم اپنا اوفیشل ویڈس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اس گروپ میں آپ کو ڈیلی کی بائنگ سیلنگ کالز دی جائیں گی اور کمپنیز اور مارکٹ سے ریلیٹڈ نیوز سے بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس گروپ میں آپ کو اور بھی بہت سی سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی اور گروپ کی فیس اونلی ون تھاؤزن روپیز پر منت ہے اس کے ساتھ ہم اپنا لرننگ گروپ بھی انٹریڈیوز کروا رہے ہیں یہ گروپ ان لوگوں کے لیے ہے جو سٹوک مارکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس گروپ میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی سب کچھ سکھایا جائے گا یہ فور مارکٹ کا کورس ہے اور مدلی فیس ہے پائی تھاؤزن روپیز سین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور ان دونوں پروجیکٹ میں سے جس میں بھی آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس میں اپنی ریجسٹریشن کروائیں آپ کو میں پیچھلی ویڈیوز میں بھی بتاتا رہا ہوں کہ فورن کارپو ریٹس ہمارا سب سے بڑا سیلر ہے مارکٹ میں پینک ڈالنے کی بھی وجہ صرف یہ میچول فنڈ بنا ہوئے تو میچول فنڈ نے پورے ویک میں سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو پورے ویک کا اور فرائیڈے کا بھی جو سیلر ہے وہ ہے جی فورن کارپو ریٹس اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ہمارے جو انڈویویلز ہیں وہ بھی تھوڑی سی سیلنگ کے ساتھ ہیں اس کے بعد اگر آپ دوسرے ادر سیکٹرز دیکھیں جیسے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں چھوڑی سی بائنگ کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو کمپنیز ہیں وہ اچھی خاصی بائنگ پہ ہیں اور بینکس کو اگر آپ دیکھیں تو بینکس جو ہے پورے ویک میں بھی اور فرائیڈے والے دن بھی سب سے بڑا بائر ہے اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ سیکٹر وائز دیکھیں نا تو جنہوں نے سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے اور جنہوں نے سب سے زیادہ بائنگ کی ہے وہ ہمارے پاس ہیں جی سیلرز میں ہے فورن کارپوریٹس اور میچھول فنڈز اور بائنگ میں سب سے بڑے جو بائر ہیں اس وقت وہ ہیں جی بینکس اور کمپنیز اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں نے سیلنگ کس کس میں زیادہ کی ہے سیکٹرز میں اور جو بائر ہیں انہوں نے بائنگ کس کس میں زیادہ کی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے منڈے کو کیا ہونے جا رہا ہے تو دوستو جو فورن کارپوریٹس ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو سیلنگ کی ہے وہ بینکس کو بیچے ہیں انہوں نے بینکس میں ان کی پینک سیلنگ تھی اور اس کے بعد اگر آپ فورن کارپوریٹس کی طرف آئیں تو انہوں نے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں سیل آؤٹ کی ہے تو اگر ہم بائرز کی طرف سے آئیں تو جو بینکس سب سے زیادہ بائر ہیں انہوں نے اپنے کمشت بینکس کو ہی سب سے زیادہ بائر کی ہے اور اگر آپ ان ادھر ہینڈ آئیں کمپنیز کو تو کمپنیز نے ٹیکنالوجی کو بھی بائر کی ہے بینکس کو بھی کی ہے اور سیمٹ سیکٹر میں بہت بڑی بائنگ ہے بینکس کے ساتھ بینکس نے بینکس کے بعد سیمٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ بائنگ کی ہے تو دوستو یہ آپ کے سامنے تھوڑا پورا ویک کا بھی سنیریو آگیا ہے اور فرائیڈے کا بھی سنیریو آگیا ہے اب آپ کو میں چھوٹی سی بات بتاؤں کہ دیکھیں جو میوچل فانڈز ہوتے ہیں یہ پینک سیلنگ کرتے ہیں صرف موجودہ کنڈیشنز کے حالات کو واقعات کو دیکھتے ہوئے اور جو بینکس ہوتے ہیں اور یہ اپنی ہولڈنگ بھی شورٹ ٹم کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد سیلنگ پہ آ جاتے ہیں اگر آپ بینکس اور کمپنیز کو دیکھیں تو ان کی جو بائنگ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے تھوڑی لانگ ٹم کے لیے بینکس جو ہے مال کو رکھ کے ہولڈ کر کے بیشتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں اپنے گروپ میں الحمدللہ اس کے بعد کمپنیز ہیں ان کا بھی یہی سنیریو ہوتا ہے پچھلے ویک میں بھی بائنگ پہ تھے اس سے پچھلے ویک میں بھی بائنگ پہ تھے یہ ان کا تیسرا ویک کلوز ہوا ہے جو بائنگ پہ ہے اور اس بیسز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بائنگ بھی اچھی خاصی تگڑی ہو چکی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو میچل فنڈز ہیں ان کی جو سیلنگ ہے وہ قدر ہے اس ویک میں کافی کام ہوئی ہے یعنی کہ یہ بھی تھمگیں ہیں یہ بائنگ پہ آ سکتے ہیں نیکس ویک میں اور جو فورن کورپوریٹس ہیں ان کی تھک تھاک سیلنگ تھی وہ بھی جو ہے امید ہے کہ انہوں نے جو سیلنگ کی ہے ان کی اگلے ویک میں وہ کم ہو سکتی ہے تو دوستو اب ہم جو ریزلٹ اخص کرتے ہیں نا ایک تو یہ دیکھیں کہ بینکس اور کمپنیز انشورنس کمپنیز اور جو ہیں اپنا اوورسیز پاکستانی یہ بائنگ پہ ہیں تو بات یہ ہے کہ جب ان کی ماشاءاللہ ہولڈنگ ہے یہ اگلا ویک بھی ان کا بائے پہ جاتا ہے اور بلک بائنگ آتی ہے تو ایک تو فیپی لیپی کے حساب سے ہم یہ ریزلٹ اخص کر سکتے ہیں کہ منڈے کو آپ کی مارکٹ انشاءاللہ گرین ہو سکتی ہے اگر اس میں سینٹیمنٹس نہ آئیں دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں آپ سے جو میں نے تھم نیل میں بتایا کہ گوڈ نیوز بھی کافی زیادہ اگلے ویک میں آ رہی ہے پہلی تو گوڈ نیوز یہ ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی رپورٹ یا نیوز آپ کو منڈے میں مل سکتی ہے کہ ان کی اپروول ہو گئی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے یہ آگے کیس رکمنڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ جو ریکوڈک والا معاملہ فائنلائز ہوا ہے اس کی بھی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے یہ بھی آپ کی ایک اگلی نیکس خوشکبری ہوگی اور چوتھے نمبر پہ جو پیٹرولیم پرائز کم کی گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی ہماری مارکیٹ کے لیے ایک پوزٹیو نیوز ہے کیونکہ انفلیشن ریٹ بھی کم ہوگا اور اس سے انٹرس ریٹ بھی کم ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو پیٹرولیم مارکیٹ ہے وہ آپ اگلے ویک میں بھی کریش ہوتے دیکھیں گے کیونکہ چائنہ کی اکثر شہروں میں تقریباً سکسٹیز سے اوپر سٹیز میں راکڈاؤن لگا ہوا ہے تو ڈیمانڈ کم ہے سپلائی زیادہ ہے اس وقت سے ساٹھ ڈالر فی بیرل تک اگلے ویک میں پیٹرولیم جا سکتا ہے اس کے بعد آئی ایم ایف کی نیوز پوزٹیو آنے کے بعد جو ہے ڈالرس میں بھی گراوٹ آ سکتی ہے اور پاکستانی روپی اپریشیٹ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ والی نیوز بھی تھی پوزٹیو ان دونوں کو اگر ہم کڑی سے کڑی کو جوڑیں تو آپ کی منڈے سے فرائیڈے مارکیٹ اس ویک میں چار پانچ سو چھ سو پوائنٹ گین کر سکتی ہے اور جو ہے نا جو نیگٹیویٹی رومرز پھیلے ہوئے تھے وہ جو جی پاکستان ڈیفارٹ ہونے جا رہا ہے یہ وہ اس کا بھی ریشو کافی آپ کو بتایا تھا کم آگئی ہے چیس سے سات پرسنٹ ہے وہ بھی زیرو ہونے جا رہی ہے اور مارکیٹ کو یہ اٹھانے میں کافی کارامت ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستو اب میں ڈائریکٹ آتا ہوں اپنا جو تین سٹوپک آپ کے لیے رکھے ہوں دیکھیں بینک سب سے زیادہ بائنگ پہ ہیں اور بینکس کو ہی خرید رہے ہیں اب اس میں منڈے والے دن بھی آپ کو بائنگ بڑی زبردست نظر آئے گی جو کہ یہ تین بینک آپ کو سب سے زیادہ گین دے سکتے ہیں وہ ہے سب سے پہلے می بی ایل دوسرے نمبر پہ یو بی ایل تیسرے نمبر پہ ایم سی بی ٹھیک ہے دوستو ان تینوں بینکوں کو آپ لے کے تھوڑا تھوڑا ہولڈ کر سکتے ہیں لانگ ٹم کے لیے اور ٹریڈر حضرات بھی اس کو لے کے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں شورٹ ٹم کے لیے بھی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ہو سکتا ہے دو چار دنوں میں تھوڑا اور نیچے ریڈ مل جائیں ٹریڈنگ کے لیے اور انویسمنٹ کے لیے بھی سازگار انوائرمنٹ ہے اور آپ ان ٹریڈنگ اور انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے پسند آئی ہوگی برائے مہبانی لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈھیروں دعاوں میں یاد رہ کیے کہ آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص عامش ازاد اللہ حافظ